سری ناغر میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ راجنات سنگھ آج صبح انتناک بھی گئے جہاں ان نے سوٹیال کے حوالے سے افسران سے باتشیت کی وزیر داخلہ راجنات سنگھ جہاں دو دن کے خصوصی دورے کے بعد شام چھے بجے دلی واپس روانہ ہوئے وہیں آج بھی وزیر داخلہ کے ساتھ مختلف وفود ملاقی ہوئے اور اس سلسلے میں ریاستی گارڈر این ان ورہ بھی راجنات سنگھ کے ساتھ آج ملاقی ہوئے جس دوران گارڈر نے وزیر داخلہ کو وعدی کی موجودہ سوٹیال سے آگاہ کیا ملاقات کے دوران امرنات یاترہ کے لیے کیے گئے انتظامات اور مشکلات بھی زیرگار رہے جس دوران مرکزی وزیر داخلہ نے گارڈر کو یقین دلایا کہ یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے مرکز ریاست کو ہر ممکن مدد فرام کرے گی وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد نامنگاروں سے بات کرتو ہے ریاستی وزیر داخلہ محبہ مفتی نمازی اور حال کو بیان کرتو ہے بتایا کہ مفتی محمد سعید نے ریاست کے لیے ایک خاکہ پیش کیا تھا تاہم وقت کی رفتار سے اس خاکے کے نقش و نگار مدم پڑ گئے تھے اور اگر ریاست کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو ایک نئی شروعات کرنی ہوگی جو پولیٹیکل پروسس مفتی صاحب نے چلایا تھا راستے کھولنے سے و لے کے یہاں ہیلنگ ٹرچ دینے کے لیے کے کہیں نہ کہیں وہ رک گیا اور صرف گورننس 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 کی بات ہوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی وہ بھی کس حد تک ہوئی مگر کہیں نہ کہیں مفتی صاحب اور واج پائی جی کہ انہوں نے ایک روڈ میپ تیہ کیا تھا کہ ہم بارڈر تو چینج نہیں کر سکتے پر بارڈر کوئی ریلیمنٹ بنا سکتے ہیں آئیواز جا بھی ہو دوسرے سے ملنا ہو کاروبار ہو تو یہ ایک بات جو اس وقت چلی پھر ڈاکٹر منمون سنگ جی نے بھی کچھ دیر تک اس کو چلایا مگر پولٹیکل پروسس ڈائلوگ پروسس جو الکی اڈوانی جی کے ساتھ یہاں کے الہیدگی پسند لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ آگے نہیں چلا اور جو راستے اس وقت کھولے گئے تھے وہ وہیں کے وہیں رک گئے کچھ گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں کچھ گاڑیاں وہاں آتی ہیں جو اس میں کمیونکیشن ہونا چاہیے تھا جو اس میں بینکنگ فسلیٹی ہونی چاہیے تھے جو ہمارے سٹوڈنس کے ایکسچینج ہونا چاہیے تھا ہمارے ڈاکٹرز کے ایکسچینج ہونا تھا سیول سوسائٹی کے ایکسچینج ہونا تھا تاکہ ہم لوگ دیکھئے وہاں کیا ہے ان کی کیا مشکلات ہے وہ یہاں آکے دیکھئے ایسا ہوا نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے جو اس میں میں سمجھتی ہوں ہم پولٹیشنز ہیں یہاں بھی ہیں ہماری سرکاریں چاہے ہم سے پہلے کانگروس اور انسی کی تھی چاہے دلی میں یو پی اے سرکار تھی یہاں ہم سب اس میں رسپانسبل ہیں کہ ہم نے جمہور کشمیر میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب نے ای ایم بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے میں دو مہینے لگائے ایک ایجنڈ آف ایلائنس تائے کی ہے کہ یہ بھئی راستہ ہے اگر آپ کو جمہور کشمیر کو اس مصیبت سے نکالنا ہے یہ خالی پینسے سے نہیں ہوگا پیکیج سے نہیں ہوگا اس میں کچھ مددے ہیں ڈائلاغ ہے پیس پروسس ہے یہاں کے لوگوں کے دل جیتنے والی بات ہے جو ہمارے پاس سیکیورٹی فورسز کے پاس لاکھوں کنال زمین ایسی ہے جو ان کو اب نہیں چاہیے پہلے چاہیے تھی اب نہیں ہیں کیمپس نہیں چاہیے اس کو اگر آپ واپس کر دیں وہاں ہم کالیج بنائیں یونیورسٹی بنائیں پارکس بنائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہمارے لئے وہاں ان اسٹیوشنز بن رہے ہیں ریکریشن کے بن رہے ہیں اسی لئے کہ جیسے ایسپا کا لاؤ ہے ہم نے کہتے تھے کہ ایک دم اس کو اٹھا لو مگر کہیں کہیں ٹیسٹ کیس ایکسپیرمنٹل بیسز پہ اگر اس پہ سوچا جائے کہ اگر اس کو دیرے دیرے اٹھایا جائے اور دیکھا جائے وہاں کیسا ماحول بنتا ہے اگر ماحول اچھا رہتا ہے اس کو ہر جگہ اٹھائی اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی ہماری ملٹنسی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو اس کو واپس لگ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے پرائیم میریسٹر نے بہت اچھی کوشش کی تھی کہ لاہور چلے گئے تھے کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک ملک کا پرائیم میریسٹر اس طرح سے جاتا ہے پر بدقسمتی سے پھر پتھان کوٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بات چیت رک گئی اور آج میں دیکھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ حالانکہ ہم ہمیشہ پاکستان میں بھی واجبائی جی کی اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں ہم سایہ نہیں اور اگر ہم جب تک ہم دونوں ملک آپس میں اچھے تعلقات نہ رکھیں اچھے حالات نہ بنیں تو نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے وزیراعظم نے ایک شروعات کی تھی لاہور جا کے وہی ایک راستہ اور کوئی راستہ نہیں اگر ہم نے گربت مفلسی دونوں ملکوں کی دور کرنی ہے ترقی کرنی ہے اور جمہو کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکال دا ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہے تو ملک ہے کہی سے تو شروعات ہو سکتی ہے کہی سے تو ایکسپیرمنٹ شروع ہو سکتا ہے بھئی ہم آج فلانی چالیس تھانوں میں اٹھائیں گے پچیس تھانوں میں اٹھائیں گے we'll see the reaction اسی طرح مجھے لگتا ہے بولڈ میجرز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے کے ساتھ جو ہے he tried to reach out to the people of کشمیر وہ یہاں miss نہیں ہوا ہے اور ہمارے ڈاکٹرز نے یہاں جنہوں کو میں سلام کرنا چاہتی جس طرح انہوں نے پچھلے پندرہ دن سے دن رات نرسز پیدل آئی ہیں ڈیوٹی کے لئے جس طرح وہ کام کریں اس کے علاوہ جو یہاں رضاکار تنظیمیں ہیں والنٹیرز ہیں ہسپتالوں میں وہ بھی کام کرے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو جو ہے ان کے شکر گزار ہوں ڈاکٹرز کی شکر گزار ہوں ملازم بھی کوشش کر رہے ہیں سب لوگ کوشش کر رہے ہیں معاہول کو نارمل کرنے کی پر میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ ہمارے پاس ایک اپورچنٹی ہے پورے ملک کے پاس اور پاکستان کے پاس بھی کہ وہ جمہو کشمیر میں یہ جو تکلیف ہے اس درد کا اگر وہ بھی واقع ہمارے ہمدرد ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کو بات چیت کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس طرح ہمارے ناشنل کانفرنس کا ایک وفد عمر عبداللہ کی صدارت میں آج وزیر داخلہ سے ملاقی ہوا جس دوران انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک میمورینڈم بھی وزیر داخلہ کو پیش کیا اس موقع پر وفد کی طرف سے وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس حوالے سے مرکز کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور تمام سٹیک ہولڈرز بشمولی علیہتگی پسند جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ امن امان کو بحال کیا جا سکے میڈیا سے بعد میں بات کرتے ہو عمر عبداللہ نے کہا کہ وزیر داخلہ کے ساتھ کی گئی ملاقات کے دوران مختلف معاملات زیر بحث لائے گئے کل جماعتی میٹنگ کے بائیک آٹ کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے بتایا کہ جس سرکار کا ترجمہ نے عالی میڈیا پر قدگر لگانے کی بات کرتا ہو اور پھر سرکار ہی اس پر لاعلمی اعظار کرے وہاں ایسی میٹنگ میں جانے سے کیا فائدہ یہی وجہ ہے کہ ناشنل کانفرنس نے اس میٹنگ سے بائیکارڈ بھی کیا اب آج کی میٹنگ کا مقصد کوئی کوئی چھپوئی بات نہیں ہے موجودہ حالات کو لے کے ہم سب پریشان ہیں لگاتار پچھلے سولہ دنوں سے وادی کشمیر میں حالات بہت ہی زیادہ خراب رہے چالیس سے زیادہ لوگ اپنی قیمتی جانے گوائیں ہیں اور ہزاروں میں لوگ زخمی ہوئے ہیں ہم نے پہلے تو موجودہ صورتحال پہ قابو پانے کے لیے کچھ باتیں راجنات سنگھ جی کے سامنے رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ جب تک کچھ لانگ ٹرم میجرز نہیں لیے جاتے سب سے پہلے تو اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پیکج بھیجتے رہو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا نہ یہ بندوق کا مسئلہ ہے بندوق نے بے شک اس مسئلے میں ایک رول پلے کیا ہے لیکن مسئلہ بنیادی بندوق کا نہیں ہے بنیادی اگر جمہو کشمیر میں مسئلہ ہے تو وہ سیاسی مسئلہ ہے اور جب تک اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے تب تک اس کا حل کھوچ کے نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا اس لئے ہم نے راجنات سنگھ چیز سے گزارش کی کہ وہ حمد کریں وہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ جمہو کشمیر کا جو ہے ایک ایشو ہے ایک پولٹیکل ایشو ہے اور اس کے بعد ہر اپنین کے لوگ جو ہیں ان سے باتچیت کی جائے تمام سٹیک ہولڈرز ان کو باتچیت کے دائرے میں لائے جائے اور کوئی ایسا سلیوشن اس مسئلے کا نکالے جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قابل قبول ہو یہی بات ہم نے کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجنات سنگھ جی اس پر گوھر کریں گے ساتھ میں کچھ پچھلے پندرہ سولہ دنوں سے جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اب کرفیو کے وجہ سے لگاتار سولہ دن کرفیو ہم نے کہا اس میں بھی اب کچھ راہت دینے کی ضرورت ہے پیلٹ گنز پہ یہاں ایک بھوال مچا ہے ہم نے راجنات سنگھ جی سے گزارش کی خاص کر میرے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ دو مہینے تو آپ نے پارلیمنٹ میں کہا لیکن لوگ دو مہینے انتظار نہیں کرنا چاہتے پیلٹ گنز پہ فوری طور ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ موبائل فونز کا جو اس پہ ایک پابندی لگی ہوئی ہے اس پابندی کو جو ہے اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے اور ایکسیسیو یوس او فوس جو ہے اس کو فوری طور روک دیا جانا چاہیے تاکہ اس مشکل دور سے ہم نکلیں اور کچھ راجنات سنگھ جی کا رسپونس ہمیشہ پوزیٹیو رہا ہے میں اس سے پہلے بھی الائدہ ان سے دلی میں ملا کافی لمبی باتچیت ہوئی اور ایک اچھا پوزیٹیو رسپونس رہا ہے ان کا کیونکہ ہم نے یہ اس وقت سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جن کے پاس کوئی مطلب انہوں نے خود اپنے آپ کو پاورلس ثابت کیا جنہوں نے اپنے بیان سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے ان سے باتچیت کرنے کا کیا فائدہ پہلے کہتے ہیں کہ برہان کے بارے میں ان کو معلوم تھا پھر کہتے ہیں برہان کے بارے میں معلوم نہیں تھا پھر کہتے ہیں ایکسیسیو یوسف فوس کو روکنے والے وزیر آزم صاحب تھے وزیر آلہ نہیں پھر میڈیا بینڈ پہ میڈیا بینڈ لگانے کے بعد کہا کہ ہمیں میڈیا بینڈ کے بارے میں پتا ہی نہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور اب جمہو کشمیر کی صورتحال جہاں مرکزی وزیر داخلہ ریاست کے دور دورے پر آج سریناگر میں موجود ہی تھے وہیں وادی کی سوٹھال بھی جنکیتوں برکرا رہی سرکاری سطح پر آج بارامولہ بھاڑی پورا بھڑگام اور گاندربل کے ساتھ ساتھ شہر سریناگر کے سیول لائنز علاقوں سے ایک کرفیو میں ڈھیل دی گئی تھی وہیں سریناگر کے ٹینگ پورا بٹمالو اور شہر خاص کے کئی مقامات سے پتراف کی خبریں بھی محصول ہوئی ہیں جبکہ سریناگر کے ہیدر پورا اور گلمان پورا سے جلوس بھی نکالے گئے چارورہ میں آج مقامی لوگوں نے فورسز پر توڑ فور کا الزام آئید کرتے جلوس بھی نکالا جبکہ کل شام گئے سریناگر کے اکثر علاقوں سے جلسے اور جلوس کی خبریں آئیں اسی دوران سورہ میڈکلن شوٹ میں ایک کھنمو سے تعلق رکھنے والا پچیس سالہ نوجوان جو پچھلے دنوں زخمی ہوا تھا زخموں کتاب نہ لاکر آج زندگی کی جنگ ہار بیٹھا اس طرح اب تک جانباک ہونے والوں کی تعداد پچاس کے قریب پہنچ گئی ہے ادھر انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ دس دن میں دس میں سے چار ازلہ گاندربل بڑھگام بانی پر اور بارامولہ سے کرفیو ہٹایا گیا ہے تامین ازلہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت چار یا اس سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی رہے گی جبکہ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری بھی وادی بر میں تائنات کی گئی ہے اسی دوران جنوبی کشمیر میں پولستانے پر ہوئے گنیڈ حملے میں زخمی ہونے والا پولیس اہلکار بھی آج زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا اس طرح سولہ روز سے جاری سورتحال میں مرنے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد دو ہو گئی ہے واضح رہے کہ اٹھائیس آٹھ جولائی کو برہن کے جانبک ہونے کے بعد سے پوری وادی میں کشیدہ سورتحال کے بعد پچاس کے قریب عام شہری ہلاک ہوئے جن میں تین خواتین شاملے جبکہ چار ہزار سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے سو کے قریب افراد کو بینائیس سے محروم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے اسی دوران آج کھنموں میں جو ہی مذکورہ نوجوان کی میت اس کے گاؤں پہنچائی گئی تو وہاں ہر طرف صفحے ماتم بچ گئی جس دوران لوگوں کے بڑی تعداد نے احتیاجی مظاہرے کیے برہن کے جانبک ہونے کے بعد وادی کشمیر میں سورتحال برقرار جون کی تو ہے تاہم آج تشدد کے واقعات میں کسی حد تک کم ہی آئی تھی تاہم شام گئے گاندربل میں پور تشدد واقعات میں چار عام شہری سمیت نو افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ملی ہیں بتایا جاتا ہے کہ سالورہ گاندربل میں پور تشدد واقعات میں چار عام شہری زخمی ہوئے جنہیں سی ناغر کے سورہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے یہاں سے ملی اطلاعات کے مطابق پور تشدد واقعات میں پولیس کے ایک آلہ افسر سمیت پانچ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں